پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بچہ یہ تو ہیزی ہے کرسی پہ بیٹا سو پہ بیٹا لیٹا اٹھا جب چاہا مانگ لوں گا ہاں مانگنی دعائیں اس کو منگوانا شروع کردے یہی مانگنا شروع کردے ربا نا آتی نا پھر دنیا حسنا واقعی نازعب بننا یا اللہ دنیا بھی بٹھاٹ کی زندگیاں دے آخرت بھی بٹھاٹ کی زندگیاں دے اور بغیر حساب کے جنبے داخل کردے یہی مانگنا شروع کردے یہی مانگنا شروع کردے یا اللہ میں کالج کا سٹوڈنٹ ہوں میری سٹڈی می لئے آسان کر دے یا اللہ میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں یا یہ دعا مانگ دعاوں کی کمیٹمنٹ اس نوجوان سے آپ کر لیں انشاءاللہ چند دن نہیں گدریں گے وہ نمازوں میں کھڑا ہو جائے اس سے تو کہا نبی نے دعا یہ روح ہے مغز ہے جب یہ روح حاصل کر لے گا تو جب یہ اللہ سے مانگے گا بار بار اللہ کے ہاں بار بار اس کا رابطہ ہوگا اور آج دنیا میں کسی بڑے کے ساتھ بار بار رابطہ ہوتا ہے تو تعلقات استوار ہو جاتے ہیں اور بڑا آپ پہ نظر کرم کرنے لگتا ہے جب یہ دعائیں مانگے گا بار بار اللہ سے پائنٹ ایم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے تڑپے گا تو اللہ سے جب رابطے بن جائیں گے اور خدا کی نظر محبت جب اس پر پڑ جائے گی تو اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی کیونکہ دنیا کا حسین آپ پہ نگاہ ڈال دے تو آپ کا دل تگردو ہو جاتا ہے آپ پلٹ پلٹ کے دیکھتے یار اس نے مجھے دیکھا کیوں منو جاندہ یا جاندہ تھی پتہ نہیں بھئی خاص نظر سے اس نے دیکھا ہے مجھے جانتے ہے کون گھر میں جا کے بھی سوچتے یار اس حسینہ نے مجھے کس محبت سے دیکھا تھا یار ہے وہ کون کہاں چلی گئی آتے ہیں خیال جب حسینوں کا حسین وہ نگاہ محبت آپ کے اوپر ڈال دے گا پھر آپ کو اسی کا خیال آئے گا پھر کسی اور کا خیال نہیں آئے پس دعا مانگنے کا سوق پیدا کر لیں کبھی ہاتھ اٹھا کے کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے یہاں تاکہ میرے دادا پھر حضرت ڈاکٹر دولی عارفی قدیسہ سر رو جو حضرت حکم العمت مجدد ملت مولانا شفلیتانوی رحم اللہ تعالی کے جلیل و قد و خلفہ میں سے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ایمین سبزی بھی لینے جاؤ بزار تو دل میں فور اللہ سے دعا کرو یا اللہ سبزی لینے جارو اچھی سی سبزی عطا فرما دے یا اللہ کپڑا خریدنے جارو اچھا سا کپڑا عطا فرما دے اللہ سے دعا پہلے کرو اس کے بعد وہ اپنا پروسٹیز اپنا سارک کرو تو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آفیت والی اچھی چیز آپ کو عطا کر دیں منع کتنے مواقع ہوتے ہیں آج بھی گھر سے سبزی لینے نکلتا ہے لیکن سبزی لے کے واپس نہیں لوٹتا کیونکہ اللہ کیا پتنے کیا اللہ اس پہلے دعا کرلو چور چوچی فرمایا گاڑی خراب ہو گئی تو پہلے دعا کرو یا اللہ میری گاڑی خراب ہو گئی یا اللہ اپنے رحم کرم سے اس کے ٹیکنیکل کیا فالٹ ہے یا اللہ وہ ٹھیک کر دیں دعا کرلو کھڑے کھڑے دل میں اس کے بعد مکانے کو دکھا دو فرمایا کہ دعا بجلی چلی کی خدا نہ خواستہ باٹ ہوا یا اللہ وہ دور کر دے بجلی عطا کر دے اندر ہی اندر خدا سے رابطہ قائم کرلو فرمایا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رابطہ قائم کرو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر سب سے زیادہ غزبناک اور غصے ہوتے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس بندے پر غصے غزبناک ہوتے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اور فرمایا جو اللہ سے دعا کرتا ہے بار بار مانگتا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ ایسا سقید آتا ہے جو بار بار مانگنے سے تنگدیل نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوکے اس کو عطا کرتا اسے دعا کی عادت ڈالو بس یہ بات یہاں تک کہ حضرت ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم عارفی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے رات کو انسان جب سوتا ہے تو تحجد وجہ تیسرے پیر میں ضرور آنکھ کھلتی عام طور پر پشاب وشاب کے لئے آنکھ کھل جاتی ہے اب سردی ہے موڑ نہیں ہے تکاسل ہے اب انسان گیا اب یہ فراغت کے بعد بسٹر پہ آکے لیٹ گیا اب دو ارکات نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے سردی ہے یار حمد نہیں ہے صبح جلدی اٹھا فرمایا کہ عصفہ جب لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے تھوڑی سی دعا اللہ سے کر کے سو جاؤ کیونکہ اللہ عصفہ آسمان دنیا پہ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو جسے جو مانگے گا ملے گا تو اس وقت وہ سمجھو یار یہ تو وہ وقت ہے کہ اللہ عصفہ نے دنیا پہ اجلال فرما چکا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے حلم مستقفر فاغفر اللہ ہو ہے کو تم میں بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں حلم مسترجق فارزقہ ہو ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں حلم مبتلا فعافیہ ہو ہے کوئی بیماری میں مبتلا پریشان میں اس کو آفے دے دوں اللہ قضاء اللہ قضاء نبی فرماتے انسانوں کی ضروریات کا نام لے لے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں اس کو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے خدا سے مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گودھ کو بڑھ دیتے ہیں تو آپ اسے لیٹ رہے ہیں آپ کو دو رکعت پڑھنے کی حمت نہیں کوئی بات نہیں فرمات بستر پر بیٹھے بیٹھے مانگ لیں یا اللہ میرا فلا کاروبار چل جائے یا اللہ میرے بیٹا حافظ ہو جائے یا اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے یا اللہ میری فلا پریشانی دور کر دے آمین آپ کی درخواست اللہ کے ہاں چلی گئی اور جب اللہ کے ہاں درخواست پہنچ جاتی ہے قرآن میں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وَقَارَ اَرْبُكْمُدُونِ فرمایا کہ تمہارے رب میں اُدھونی کہ مجھ سے مانگو مجھ سے دعا مانگو اَسْتِجِبْ لَكُمْ میں اس کو پورا کروں گا تو کیونکہ اسے وعدہ کر لیا پورا کرنے کا مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا اس کا کام ہے